موسیقی اس رنگ کے کہانی دیکھیں میں بڑی اپنی رنگ دکھا دکھا کیا آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو یہ جی میری شاہی رنگ شاہی خاندان کی رنگ تو رائل رنگ سوری میں حسن رہی ہو ساتھا کہ مجھے حسن رہی ہے میں نے کہا چلو جی یہ مجھے نا رنگ باہر سے بیسیکلی ملی تھی میں جب کہوں گی اپنی موانگار تم جو وہاں سے کہیں سے ملی تھی میں نے پہن لیا اپنے ہاتھوں میں تو بڑی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے کہا اس پر بڑی چھوٹے چھوٹے سے موتی بڑے خوبصورت سے لگے ہوئے تھے اور ایک ریڈ کلر کا سپون بھی مرون سا لگا ہوتا ہے تو رنگ بہت پیاری تھی لیکن پتہ نہیں یہ کس کی ہے کس کی ہے کس کی نہیں ہے تو میں بڑے ہاتھوں میں پہن کی ایکشن ماری تھی تو میں نے کہا چلو کیوں نا آج اس پر ویڈیو بنائی جائے آپ لوگوں سے کومنٹ کر کے پوچھا جائے آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتاو یہ رنگ آپ لوگوں کی تو نہیں ہے کسی کی جس کی ہے مجھے بتا دوں میں پہنچا دوں گی یہ رنگ تو پھر میں جو ہے اس رنگ کو پہن کے ایک بڑے ہی ایکشن ماری تھی ایکشن اکشن ماری تھی اور میں نے کہا اگر آپ لوگوں سے پوچھوں گے یہ رنگ اگر آپ لوگوں کی ہے تو مجھے بتا دیں مجھے تو ملی تھی تو میں نے پہن دی اور یہ ہے جی بڑی شاہی بڑی روائل سی رنگ بجوئے تو میرے ہاتھ اپتے بڑی اچھی رنگ تھی میں نے کہا چلو جی کیوں نہ میں بھی اس رنگ کو پہن کے تھوڑے سے ایکشن اکشن مار لوں تو میں بھی بس پر دبا سٹ ایکشن اکشنوں پر لگی بھی تھی میں نے کہا چلو جی ایکشن مارنے میں کونسا ٹائم لگتا ہے تو ہم بھی ایکشن مار لیتے ہیں ایکشن میں کیا ہو جاتا ہے ایکشن اور ایکشن ایکشن بھی ہو اور ساتھ میرے ایکشن لوگوں کا دیکھیں گے کہ لوگ کیسے تڑفتے تڑفتے ہیں تو بس جی یہ میرے انگ کے ذرا ایکشن دیکھ لیں میرے جی ذرا یہاں پہ میں شربہ شربت پینے لگ پڑی تھی اور اے ویکو جی میں اپنے بیٹے را گلاس نکالے ہو اور میں نے کہا اس میں کیوں نہ جا میں شیری کو ذرا پی پو لیا جائے اور یہاں پہ آ جاتی ہے کریلوں کی باری کریلے میں نے پھیلا کے یہاں پلیٹ میں رکھ دیا یہاں تیل ہو گیا تھا گرام یہاں پہ دو میں نے رکھے دو عدد درمیانی سے سلائس پیاز کاٹنے لگی تھی پیاز کو بھی ذرا ساتھ اپنے ہاتھوں کے ایکشن اور نیل پالش لپ کو دکھا رہی تھی اور یہ کیا جی جادو ہو گیا اور سڑیلے بن گئے اور یہاں پہ میں اس کی پوری مکمل انگریفنٹس میں نے نہیں ڈالے تھے اور یہاں پہ مجھے سام پڑھ گیا تو اس وجہ سے وہ ویڈیو نہیں بنا پائی تھی سوری معافی کر دیں جی تو بس جی یہ سامنے کریلے تڑف تڑف رہے تھے اور یہاں پہ آ گیا جی پالک پالک کو میں نے تویا تو تو کی پھر میں نے پانی نچوڑ رہی تھی ایسے ہی آپ اپنی زندگی میں سے بھی ان لوگوں کو نچوڑ دیں جو لوگ آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ان لوگوں کو نچوڑ نچوڑ کے ساتھ ساتھ میں اور یہ بس پالک کو میں جارا نچوڑ نچوڑ رہی تھی اور اس کا پانی بات میں سٹھ دوں گی اور بس پالک نچوڑ کے تو میں نے کہا اس کو سٹور کر کے رکھ لیں گے ایک جگہ پہ تو ہیر پنکھے کے ہواہز آ رہی ہو تو پلیز آپ لوگ اس کو وائٹ کیجئے گا گرمی ہے بھئی میں گرمی میں اب ایسے تو نہیں بیٹھ سکتی تو اس آدمی بچے کو بھی لٹایا تھا تو میں ابھی وائس آور کر رہی تھی کیونکہ مجھے ایسے پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری ہواہز شاید مکس ہو جاتی ہوگی پلیز اگر کسی کو پتہ ہے تو مجھے بتا دیں میں ان شوٹ میں جو ایپ ہے اس میں اپنے ویڈیو پناتی ہوں اور اس میں ریکارڈ کرتی ہوں تو وہ سارے پر ہو جاتا ہے اگر میں تھوڑا سا زیادہ اگر ویڈیو کو کر لیتی ہوں تو وہ سارے پر لگ جاتا ہے تم جب تا دیں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں ویڈیو چلڈرن سیرپ بتا رہی تھی نہائی تھی اچھا ویڈیو سیرپ ہے یہ بچوں کے دانت نکالنے کے لئے موسرد ہوا ہے جب آپ کے بچے جو ہیں بڑھ رہی ہوں تو آپ اپنے بچوں کو ایک چمر روزانہ دے دیں بچوں کی نشما کے لئے بے ہاتھ اچھا ہے اور یہ وہ لیڈیز بھی لے سکتی ہیں جو پریگنٹ ہیں وہ بھی لیڈ سکتی ہیں یہ بہت اچھا سیرپ ہے ویڈیو رین اور یہاں بھی میں کھا رہی تھی نمکو اور ساتھ میں چسکے لگا کے میں لیفٹ اپ دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا اس کیوں آج مو سمجھا ہے تو ساتھ میں زیادہ نمکو بھی تھوڑی سی کھا لی جائے تو بس یہاں بھی میرا بیٹا آپ شکر ہے اللہ کا بہتر آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ شکر ہے یہ کھیل رہا تھا میں سے کھلا رہی تھی تھوڑا 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 اور ابھی اس کا دل کرتا ہے کہ ہر چیز میرے موں میں ڈالیں لیکن اب میں اوائیڈ کرتی ہوں کیونکہ ابھی یہ بچارہ صحیح ہوئی ہے تو میں نے کہا ابھی اس کو میں کوئی چیز نہیں اس طرح کی دیتی ابھی پھر ہار فیڈر پہ ہے تو اس کو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بول دیا کریں اور بس بچے صدقے میں اللہ پاک ان کی گود میں اولاد جیسی نعمت کو ڈالے اور یہاں پہ بینگن مسالہ میں نے بنائے تھے یہاں پہ بینگن کھول کارٹ کے اس میں نمک مچو حلدی ڈال دی تھی صرف اور بس یہ فرائے کر کے اس کو دام دیا تھا اور یہ بن گئے تھے اور یہ یہاں پہ سٹوری وہ غلط پہلے ہوگی تھی اس کی پچھلی اور دونوں ویڈیو کو مکس اپ کر دیا تھا تو اس وجہ سے اور یہاں پہ جی ملکٹ ہوں پہ بلکو ٹھیک ہوں گے خیر کریے سے ہوں گے میں بلکو ٹھیک ہوں گے خیر کریے سے ہوں گے اتنے دن ہوگی بلوگ کیوں اپلوڈ ہو رہا بھئی اتنے دن ہوگی میں اس وجہ سے بلوگ جو اپلوڈنے کاری کیونکہ ایک تو میرے بچے انتبیت بہت زیادہ خراب تھی جس کی وجہ سے میں اتنے دن کو اپلوڈ میں اینڈ کرنے لگی ہوں اور اپنے بیٹے کی بوکس جو ہیں وہ سمیٹنے لگی تھی اس کو بھی ابھی پڑھایا ہے اور بس اپنا بلوگ اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ بلوگ اچھا لگیے پلیز لائک شیئر اینڈ کومنٹ ضرور کر دیجئے گا اور یہ دیکھیں اس نے کتابوں کی کیا حالت کر دیا پڑھتا کام ہے پھارتا زیادہ ہے اپنا بہت سا رخیار رکھئے گا اور اس کے فیدر کا کور بھی اس نے گئی پھینک دی ابھی وہ بھی ڈونڈ دی اپنا رخیار رکھئے گا اللہ خوال